بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں welcome back to my channel دیسے کہ آپ نے کل کا vlog دیکھا کل میں نے شادیہ ٹائم کی تھی ہم کل فیڈے والا دن پہنچے تھے شام میں ہم نے اپنی شادیہ ٹائم کی اس کے بعد یہ نیکس دے ہو گیا نیکس دے میں ہم صبح کا ناشتہ کر رہے بہتے ہیں کیونکہ مجھے نکلنا تھا اپنی دوسری خالہ کے گھر کے لیے تو مطلب میرے ایک خالہ کے گھر سے دوسری خالہ کے گھر کا راستہ تقریباً تین گھنٹے کا آئے تو میری خالہ جو تھی وہ پنیاں میں رہتی تھی ایک خالہ جسے گھر میں گئی تھی شادیہ ٹائم کرنے مجھے ایک میں بات تھی دوسری خالہ میری پنیاں میں رہتی تھی میں گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ وہاں سے بھی ان سے بھی مل دیا جائے کافی ٹائم ہوگا جو ان سے نہیں ملتے تو یہ راستے کے اندر ہم لوگ جا رہے تھے صرف میں اور میری ایک خالہ تھی جو وہاں رہتی تھی تو ہم صرف دون ہوئی تھے باقی کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا تو ہم لوگ ان کی حالکی کر جائے تو وہ بھی کافی ٹائم سے مجھے بلا رہی تھی تو میں نے کہا چلو کیوں نہ جب میں ان سے مل کے آجائیں تو ایک رات میں وہاں روکھی دوسرے دینے صبح میں نکل گئی تھی پنیاکیل کے لیے تو یہاں پہ جو ہم جاتے ہیں وین کے اندر جاتے ہیں تو یہاں سے کوئی ٹرین وغیرہ جاتی ہے لیکن ٹائم کچھ پتہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ گزار رہے تھے وہ وین کے اندر جا رہے تھے تو مزا رہا تھا سفر کے اندر بھی سفر سفر میں دن گزار رہے تھے ہمارے اتنے دن کے لیے بھی نہیں تھے کم دنوں کے لیے ہی آیا تھے اس کے بعد فائنلی ہم ان کے شہر پنیاکیل میں پہنچ گئے تھے یہاں میرا کزن ہمیں لینے آیا تھا تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چلے کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بلائکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے یہاں یہ ہے ان کا شہر یہاں پہ چلتے ہیں تاہنگے لیکن اب تاہنگے ختم ہوگا یہاں چلتے ہیں چنچی رکشے جو ہوتا ہے وہ یہاں چلتے ہیں یہاں بھی اور اس والی خالے کے طرف بھی ہیڈرابت میں ابھی تو خیر اتنے ان نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں تو امید ہے آپ کو بلائک اچھا لگا ہوگا تو آپ سپنا خیال رکھے گا مجھے اور میرے پیرنٹس کو دعاوں میں یاد رکھے گا اسپیشلی میرے پیرنٹس کو دعاوں میں یاد رکھے گا ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا تو کیسے لگ رہے گا آپ کو بلائک اچھا لگ کرنا چاہیے کچھ سجائش کریں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا کرنا چاہیے تو اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا کوئی چیز پوچھ نہیں کرنے چاہیے گا اللہ حافظ فیم اللہ سبب